ہمارے چینل کے معزز ناظرین اسلام علیکم مطرم ناظرین نواز شریف اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ٹھیل ہوئی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اس بارے میں ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے مطرم ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی صفو میں پائی جانے والی بیچینی اور ہنگامی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ نواز شریف کی حالت تشویش ناک ہے بازی گررکوں کی رائے میں یہ ساری فضا نواز شریف کو بہر بیجنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے نامور صحافی تنویر شہزاد اپنی ایک ریپورٹ میں لکھتے ہیں کہ شریف فیملی کے سب ہی افراد لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں نواز شریف اس وقت سروسز ہسپتہ لاہور میں زیر علاج ہیں اور سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے خون میں پلیٹ لیٹس کی کمی کیوں واقع ہو رہی ہے نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے دورانِ اسیلی نواز شریف کو زہر دیے جانے کے خطرے کا اظہار بھی کیا تھا مولانا فضل الرامہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اللہ کرے نواز شریف اس خطرناک بیماری سے زندہ بچ جائیں ورنہ ان کے خلاف نامناسب بھی اختیار کرنے والی حکومت اور ادارے ہی قاتل کہلوائیں گے جمعیرات کے روز چوبیس اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے طبی بنیادوں پر ایک درخواست زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دیر کی تھی اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے کیس کا فیصلہ آنے تک انہیں ملک کے اندر یا بیرون ملک علاج کے لیے زمانت پر رہا کیا جائے اس درخواست کو عدالت نے سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا ہے نون لیگ کے بعض حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے اور نون لیگ کے کارکنان بھی تشویش میں مبتلا ہے کہ اگر نواز شریف یوں بیرون ملک چلے جائیں گے تو نواز شریف تو خود نواز شریف کی اپنی سیاسی جدوجود کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے احتجاجی دھرنے کو بھی نقصان پہنچے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعہ تر نواز شریف ڈیل کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ ڈیل کسی بھی صورت ممکن نہیں اگر دیکھا جائے کہ عمران خان کی سیاست کا محور کیا تھا کہ عمران خان نے سیاست میں صرف اور صرف اسی بات کا نعرہ لگایا تھا کہ اگر وہ کرپشن کو کنٹرول کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ میں انہیں رولاؤں گا اور کسی حد تک یہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ واقعہ تک عمران خان نے انہیں رولا تو دیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے محترم ناظرین یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر آدمی نواز شریف کی طیبی بنیادوں پر زمانت منظور کر لئی ہے تاہم ان کی فوری رہائی نامم کے نظر آ رہی ہے نواز شریف جس کیس میں سزای آفتہ ہیں جب تک اس کیس میں زمانت نہیں ہوگی تب تک ان کی رہائی ممکن نہیں نواز شریف کو اعتصاب عدالت نے العزیزیہ ریفرنس میں ساتھ سال قید سزا سنائی ہے اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زیر سمات ہے جس پر منگل کے روز سمات ہوگی اگر اس کیس میں نواز شریف کی زمانت کا فیصلہ آتا ہے سوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سمات ہے تو پھر نواز شریف کی رہائی پر عمل درامت ممکن ہو سکے گا اگر منگل کے روز زمانت کا فیصلہ آتا ہے تو نواز شریف کی رہائی پر عمل درامت ممکن ہو سکے گا نواز شریف کو چودری شگر میلز کی تفتیش کے دوران حراست میں لیا گیا تھا تجدیہ کاروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ہونے والی زمانت میں نواز شریف کی زمانت ہو جائے گی تیبی بنیادوں پر زمانت کا موقف اس لیے اپنا گیا ہے کہ پاکستان میں ان کا علاج ممکن نہیں نواز شریف کی زمان کے بعد نواز شریف کو باہر بیجنے کے لیے ایک درخواست دیر کی جائے گی درخواست میں موقف اپنا گیا ہے کہ نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں لہذا انہیں بہر جانے کی اجازت دی جائے عدالت نواز شریف کو بہر جانے کی اجازت دے دے گی اور حکومت بھی اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی کیونکہ انہیں پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر نواز شریف کو عدالت بہروں نے جانے کی اجازت دے تو اسے تسلیم کیا جائے خیال رہے ہیں کہ نواز شریف چار روز سے سروسز ہسپتال میں زیر علاج ہیں لیکن سوال یہ بدہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے نون لیگ اور دیگر حلقوں کی جانے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اتنی جدوجود کے بعد بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے اور اگر وہ واقعیتاً پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو موجودہ حکومت جنہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا تھا اور دوسرے اتصابی ادارے جنہوں نے انصاف کا نعرہ لگایا تھا انہیں تو پھر موں کی کھانی پڑی اب دیکھنا یہ ہے کہ اندہ آنے والے دینوں میں یہ منظر نامہ کیسے بدلتا ہے اور اس منظر نامے میں کوئی اہم تبدیلی آتی بھی ہے تو وہ نون لیگ کے حق میں کس طرح اور کتنی بہتر ہوگی یا موجودہ حکومت اس پر کیا کر سکتی ہے مدرم ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور تباہ دیں تک کہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ